بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پر مرمٹ انے کا جذبہ فلبی تھا اور آج بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آلہ حضرت علیہ رحمت ورزوان اشارت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف آدائے دیں ایک طرف ہیں حاسدیں ایک طرف آدائے دیں ایک طرف ہیں حاسدیں بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود عزیزانی گرامی میں آج آپ سے بہت اہم کے دیکھیں گفتگو کا نکلی جا رہا ہوں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اچھے سے سنیں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کے دیکھیں کوشش کریں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ابھی کچھ دن پہلے حضور قبلہ مفتی سلمان اظہری صاحب متزلہ نورانی نے ایک گستاخ رسول کو ایک پاخنڈی کو ایک اتنگبادی کو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے پر مباہلے کا کیا دیکھیں چیلنج کیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ اس مباہلے کے چیلنج کو قبول بھی کیا گیا اور حضرت نے اس مباہلے کی تاریخ کا بھی کیا دیکھیں اعلان کر دیا لیکن اب جو ہے یہ معاملہ بہت سخت کے دیکھیں ہوتا چلا جا رہا ہے دراصل یہ معاملہ کے دیکھیں ہمارے بیچ اختلاف کا سبب بن چکا ہے مفتی صاحب نے جو مباہلے کا چیلنج کیا یعنی آگ میں کودنے کی بات کہی ہے اسے لے کر کہ ہمارے بیچ ہمارے مسلمانوں کے بیچ ہی کہ دیکھیں بہت زیادہ یہ اختلاف کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے خصوصا کہ دیکھیں علامہ کے اس میں اب دو گروپ ہو چکے ہیں ایک گروپ تو حضور قبلہ مفتی صاحب مدزلہ نورانی کے ساتھ میں ہے لیکن ایک گروپ کہ دیکھیں مفتی صاحب کے بالکل خلاف ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب نے بہت اچھا کام کیا یہ ہونا چاہیے تھا ایسا بولنا چاہیے تھا ایسا کرنا چاہیے تھا لیکن ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا اسلام کی بہت سارے اصول ہیں اسلام کی بہت سارے معاملات ہیں پہلے وہ کرنا چاہیے تھا پہلے دعوت دینی چاہیے تھی پھر مناظرہ کرنا چاہیے تھا اس کے بعد کہ دیکھئے اس کے بعد جو ہے موائلے کا چیلنج کرنا چاہیے تھا لیکن دیکھئے میں اس تمام معاملے میں سب سے پہلے دہے اپنی عوام سے گزارش کروں گا کہ بحمدی تبارک و تعالی عوام کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے نوجوان ہیں یا جتنے عام مسلمان ہیں وہ سب کے سب کے دیکھئے مفتصاب قبلہ کے ساتھ کھڑے ہیں بحمدی تبارک و تعالی اچھی بات ہے لیکن عوام جو ہے کچھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نوجوان اور کچھ لوگ کہ دیکھئے علماء کو گالیاں بھی دے رہے ہیں علماء کو برا بھی کہہ رہے ہیں دیکھئے ایسا ہرگز نہ کریں جو علماء مفتصاب قبلہ کا سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے پاس بھی ان کی دلیل کے دیکھئے موجود ہے اور وہ علماء جو مفتصاب کا کہہ دیکھئے ساتھ نہیں دے رہے ہیں یا مفتی صاحب کو کیا دیکھئے مفتی صاحب کو کوئی نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہو سکتی ہے لیکن دیکھئے سب سے نازک وقت یہ ہے سب سے نازک معاملہ یہ ہے کہ عوام جو ہے اسے لے کر کے بہت پریشان ہے اس لیے کہ عوام کیا کرے عوام کس کی طرف جائے عوام کے لیے جو ہے بہت نازک وقت ہے اور اس کے پاس کیا دیکھئے ایک الگ میسیس پہنچ رہا ہے لہذا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سب جو ہے ایک پلات فارم پر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم سب بل کر کے ایک کیا دیکھئے نعرہ لگاتے لبیک یا رسول اللہ مفتی صاحب قبلہ کے ہم ساتھ ہیں الحمدللہ بہت سارے کے دیکھیں نوجوانوں نے یہ نعرہ لگایا ہے لیکن عملی طور پر اس کو کیا دیکھئے عملی طور پر جو ہے کرنے کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کے اختلافات کو کیا دیکھیں ختم کر کے اتنا نازک وقت ہے اتنا نازک وقت ہے کہ اب مفتی صاحب قبلہ مددلہ نورانی کے کاندے سے کاندہ ملا کر کے کھڑے ہو جائیں آپ جانتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایک اور رپورٹ کے دیکھیں پہنچی ہے جس کے مطابق یہ پتہ چلا آئے کہ حضرت کے گھر والے بھی پولیس والوں کے آنے جانے سے بہت زیادہ کے دیکھیں الجن کا شکار ہیں اور وہ ذہنی طور پر کے دیکھیں کافی پریشان ہوتے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کیا دیکھیں اختلافات میں ہی رہ جائیں اور لوگ کیا دیکھیں اپنا کام کر جائیں اللہ وبر کسی شاعر نے کیا دیکھی بڑا اچھا شعر کہا تھا شاعر کہتا ہے کہ دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس قبط آقا ہم سے بھول ہوئی واقعی کہ دیکھیں ہم کہیں نہ کہیں بھول کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ایسے نازک وقت میں کہ دیکھئے کرنا یہ چاہیے کہ ہم ساتھ دیں دیکھیں ساتھ دینے کا معاملہ یہ ہے کہ جو حضرت کے قریب رہنے والے ہیں یا حضرت کے آسواس رہنے والے ہیں وہ حضرت کے کاندھ سے کاندھا ملائیں عملی طور پر صرف کہ دیکھیں شوشل میڈیا پر جو ہے بھیڑ لگانے صرف کام نہیں بنے گا بلکہ عملی طور پر ایسا کریں اور جو حضرت سے دور رہ رہے ہیں میں کہ دیکھئے اسلامی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ تیس تاریخ بہت قریب آ رہی ہے میرا یقین ہے میرا ایمان ہے کہ وہ اولاں تو وہ کافر وہ اتنگوادی وہ کہ دیکھئے دھونگی باوا آئے گا نہیں اور اگر آیا بھی تو مفتی صاحب کے بلا متزلہ نورانی ہی انشاءاللہ و تعالی کامیاب ہوں گے لیکن بہت اہم ضرورت ہے اس لیے کہ آج عدالت کسی اور کی ہے آج فیصلے کسی اور کے ہیں آج جرج کیا دیکھئے کسی اور کے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہے ہاں ہمارا جو ہے سب کچھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب پر کیا دیکھئے بھروسہ ہے یعنی ہمارا پورا بھروسہ اللہ رب رسط کے ذات مقدسہ پر ہے تو رمضان شریف چلا آئے مفتی صاحب کے لیے کیا دیکھئے دعائیں کریں اللہ رب رسط ان کو کیا دیکھئے نمازی تراوی کے بعد دعا کریں نمازی تراوی سے پہلے دعا کریں جب بھی دعا کریں میں اپنی اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا اور اپنی اسلامی بہنوں سے کیا دیکھئے گزارش کروں گا کہ وہ مفتی صاحب قبلہ مدزلہ نورانی کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ایک اہم گزارش یہ کہ علماء کے تعلق سے بلکل بھی کیا دیکھئے آپ لوگ زبان نہ چلائیں علماء کا انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ کو کہہ دیکھیں ساتھ ملے گا اور ایسا ساتھ ملے گا انشاءاللہ کہ دنیا دیکھے گی کہ سارے مسلمان کے دیکھئے مفتی صلی اللہ مدزلہ نورانی کے ساتھ دیکھے رہیں گے انشاءاللہ دعا کریں گے کہ مولا تعالیٰ اپنے خلیل کے لیے اللہ تو نے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کر دیا تھا خدایا تو ایسے ہی غلام خلیل کے لیے اے مولا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام کے لیے ایسے ہی انتظامات فرما اور مفتی صاحب قبلہ کو مولا تو سلامت رکھ اور تمام مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق رفیق نصیب فرما گزارش کریں گے کہ ہماری اس ویڈیو کو دوسرے تک پہنچائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائیب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ